ایک دن تو اسی ید میں کرن اور ارجن کا مقابلہ ہو گیا اور وہ لنبی بات نہیں کرتا کرن کا رت پہیے دل دل میں دس گے ماما شہلے نے دس آئے دے ہمیں تو خود کونی دسے دے اور اس کے بعد ہاتھ کھڑا کر دیا تھا کرن میں ارجن نے تیر روک کے بھلے بھائی کیے ہو گیا بھلے رت کے پہیے دل دل میں دس گے بھائی دیکھ لے بھائی دیکھ لے بھائی نیچے کودیا پہیے کون لکڑے بھلے نہیں لکڑتے ہوندے لڑائی پھر لڑائی شروع ہوگی تھوڑی دیر میں پھر ہاتھ کھڑا کر دیا اب کی بار جب ارجن نے تیر روکے تو کرشن جی مہاراج سارتھی تھے نوالے رہو ارجن بھائی دیکھ تیر کیوں روک دیئے بھائی جس کا پہیے دس ریگاڈی اس کے رت کے دل دل میں اردر ہم اجازت کو نہیں دیتا اس نے ہاتھ کھڑا کر دیا میں نہیں اتھے بوار کیوں کر کروں کرشن جی مہاراج بولے کون سے دھرم میں لکھ رہے کیا لکشنی ہو کون سے ساستر میں لکھ رہے کیا ہے دشمن نہیں اتھار نہیں اتھے بوار نہ کروں میرے سے زیادہ جانتا ہے دھرم کو ارجن دھرم یہ کہتا ہے شترو کو دشمن کو جس بھی نیتی سے ماریا جاوہاں مار دے اس نے ختم کر دے کیونکہ دشمن اور اوہو بھی ادھرمی اگر دھرتی کے اوپر بچے گا تو وہ دھرم پھیلا ہوگا اس لئے ادھرمی کا ساتھ دے رہا ہے یہ کرن ہے تو بڑی یا لیکن دریو دن کا ساتھ دے رہا مار اور جب کرشن جی مہاراج کے کہنے سے کمان تائن لی تیر کمان چڑھائی لیا اور کان تک ڈوری لیایا ارجن دھرتی بے کھڑے کرن کے پسین نہ آیا گیا گاہ تمہیں کمپ کو پیچھے ڈگی اور آجوڑ کے نیمولیرے ارجن نیتی بے بار کرے گا دھرمی جاج دیتا ہے گیا جب یہ شبد کہے تو کرشن جی مہاراج بولے بیٹھ جا کرن اب ارجن بیٹھ جا کرن کے مقصے یہی شبد میں سننا چاہتا تھا میں بتاؤں گا اس نے دھرم اور دھرم کی ہوئی بٹھا دیا اور نیمولیرے کرن او دیوتا او دانی او دھرماتما آ گیا دھرم یادتے نا پر لیٹ ہو گیا بھائی تمہارا دھرم کو یاد کرنے میں دیری کر دیتا نا اور بات یاد دیلائی دی نیمولیرے دھرم جب کڑا گیا تھا کہاں گیا تھا کس ٹیم تو سن دو ایک بجن نیمولیرے جھوٹھ کپٹ چھڑے بیئی ماننے شے اب تک لڑی لڑائی پر مرتی بریان ویر کرن تن یاد دھرم کی آئی آد دھرم کو یاد کر رہا اس دن کہاں گیا تھا دھرم سن لے پہلی گٹنا ہیرے اس دن دھرم نہیں جانیا جب بھیم کو جہر دیا تھا لاز ٹھیک دی تھی گنگا میں بہاری جلم کیا تھا چاروں بھائیوں نیرو رکھے سبر کا گھونٹ پیا تھا بھائی بھیم جانیا تھا بھائی بھیم جانیا تھا بھائی 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 towns کہاں گیا تھا اس دن حرام جب بھی ان کو پہلے تو جہر کے لڈو کھلا دیئے اور پھر مریان سمجھ کے اس کو جو ہے نا لکڑیوں کی سیڈی بنایا کے اور ان کے اوپر رشیوں سے باندھ کے گنگا میں واہ دیا وہ تو جہری لے ناغوں نے اس کو کٹیا اور جہری لے ناغوں نے جب کٹ لیا جہری لے ناغوں نے جب کٹ لیا اور اس کے ٹاک ہوگے نیسان ہوگے گاہ ہوگے ان کا پانی لگیا اور پانی لگنے سے جہر کچھ ڈلا ہو گیا پھر کچھ سادو لوگ سنان کر رہے تھے گنگا کے کنارے ان کا دہان پڑیا انہ بار نکال لیا تو انہوں نے جو ہے نا اس کو نکال لیا اور اس کا علاج کریا جڑی بٹی کری اس کے بعد جو ہے نا بچ گیا گیا پر بہنیوں بتا وہ دھرم کا کام تھا کہ ایماندار اسے بتائی دھوکھا دیا آنے والے رہے کرن دوسری گٹنا جو میں یاد دلا رہا ہوں نا گاہ نہیں گے رہے تھے گا وہ میرے بینس میں یوے تو فرق ہے ایک دوسری گے بٹک ہے موٹر سائیکل نور گے رہے گے اکمارے برگی کھڑی ہے گاہ اپر کو کچھ جاندی پر گے رہے نہیں دی جنے مان لے آڑی بیڑو بھی جاندی بیڑ پڑتی اپر کو کچھ جاندی پر گے رہے نہیں دی یوے فرق ہے میں اس کا دودھ پیپی کا خسایاں آپس میں گے دوسری گٹنا بولیا یاد دلا رہا ہوں تیرے کان کے کیڑے جڑیں گے بہت بڑا درم پاپ کریا کیا کر دیا بہی برگنا بینا ایک سال چلی ایک لاک شاں بہن بنا کے پانچوں پانڈوں میں بھیج دیئے تھے موت کا زار پھیلائے کے آدھی رات نے اس کونچن میں مہل میں آگ لگا کے ہستناپور میں ہستناپور میں پہنچ گیا تھا سارا مہل جڑا کے سارا مہل جڑا کے اس دن دھرم نہیں ہی جانیا لے اس دن دھرم نہیں ہی جانیا جب مہل میں آج لگائی مرتی بری آبیر کرنس نے یاد حرم کیا آئی اب تک لڑی لڑا آئی مرتی بری آبیر کرنس نے یاد حرم کیا لکھ شاگ رہ بناویا برناوہ میں بارود چنوائے دی دیواروں میں اور پانچوں پانڈوں ماتا کنٹی کے سہیت مہتما ویدر کی کٹیا پر ٹھہر رہے تھے اس سمیں مہمان بنا کے بیج دیا تھی تھی بنا کے وہاں نیواز ہے اس میں آرام کرو ویدر کی کٹیا میں آپ کیوں رہ رہے ہو دریوں دھن اور شکنی نے دنوں نے چال چلی رات کے بارہ بجے کی ڈیوٹی لگا دی کونچن کی میل ماغ لگانے کی سوئے پڑے ہم گے گہری نیترہ میں آگ لگا دینا وہ تو بھلا ہوں مہتما ویدرکا ان کی کٹل نیتی کو سمجھ گئے اور کچھ سمیں پہلے پچھلی دیوار سے شرم خودوا کے اور پچھلی دیوار سے درواز جس کمپنوا کے وہ خودوا کے وہاں سے نکال کے لے آگے میل ماغ لگا دی بارہ بجے دھائیں دھائیں کر کے میل دینا دریوں دھن خوش ہو رہا ہے ایمانداری سے بتا دھرم کا کام تھا ارنیو لے رہے ایک اور سن لے بات کرن تیسری گھٹنا ایتیاس میں شاید اس سمیں تک پہلی گھٹنا ہوئی تھی کسی اب اللہ کو کسی ناری کو سبح کے بیچ میں آپ شبد بولے گئے سیتا کو اٹھا کر کے لے گیا تھا راوان پریمانداری سے پوچھنا چاہتا ہوں بالمی کی رشی کی پڑھی لکھی ہوئی رامائن پڑھو رہے لوگوں راوان اٹھا کر لے گیا پر سیتا کو اب شبد نہیں بولے کبھی اب شبد نہیں بولے لیکن ماں بہارت کے اندر تو ساری شیمائیں ٹوٹ گئی اب شبد بولے گئے گھر کی جو ہے نا راج محل کی پٹرانی کو رانی کو یہ شبد بولے گئے اس نہ اگاڑی کر دے سب آگے بیچ میں اس کے کپڑے اتار لیں بیجتی کا رشکی کیا قصور تھا بیچاری کا اس کا اور اس سمیں ایک اور چھل کیا گیا رہے کرن تیرے کو پتا ہے نا ساری چیزوں کیا ہوا تا سمیں ایک روج اُس یستناپور میں سب آ لگی تھی بہاری اندر پرست سے بولا دھرم کو چال چلی گئی نیاری چوپڑ سار بچھا شکنی نے چوپڑ سار بچھا شکنی نے چڑسے بازی ماری پانچوں پاندو جیت لیے اور چھٹی دروپ دیناری رہے چھٹی دروپ دیناری اُس دن دھرم نئی جانیاں اُس دن دھرم نئی جانیاں جب سب آ میں ستی بولائی مرتی بریان بیر کرنے چنے یاد دھرم کیا آئی جو ٹھکا پٹ چھڑ گئی ماننے سے اب تک لڑی لڑائی مرتی بریان بیر کرنے چنے یاد دھرم کیا دوکھے سے راج پارج جوے میں لوٹ لیا جوے گا کھلاڑی نہیں تھا یودھشٹر رشید ایانن جی مہاراج نے ستیار پرکاس میں لوگوں ایسے تو ساری بات اچھی لکھی ہیں پر مہاراجہ یودھشٹر کے بارے میں جب لکھنے لگے مہاراج دھرم یودھشٹر یہ شبت پریوک کرتے ہیں اور کسانوں کے بارے میں جب پوچھا گیا سوامی جی کسان کو کیا مانتے ہو تو دنیا کے اتیاس میں پہلا مہاپوروش ایسا ہوگا جس نے یہ شبد لکھے سنو کسان بیٹھے ہو رشید ایانن جی مہاراج نے کسانوں کے بارے میں جب لکھا پڑھو ستیار پرکاس کو رشید کہتے ہیں کسان تو راجاؤں کا بھی مہاراجہ ہوتا ہے راجاؤں کا بھی مہاراجہ کسان پر آج وہ کسان کس تو بھائیس میں اپنی بھی کمی آئے گی سرکار تو رگڑا دے رہی تھی اپنی بھی کمی آئے گی میں سچا ہی کہہ رہا ہوں کسان ہو کر کے یادی شراب پیتا ہے کسان ہو کر کے یادی جوا کھیلتا ہے کسان ہو کر کے یادی تانس کھیلتا ہے دکاندار ہو کر کے جو بیٹھتا دکان پرنا چاہو کاری کرتا پھر ہے ٹھوٹی چھائن پرنا اور بھائی جو اپنے کسان ہو کر کے اپنی کھیت کی رکھوالی نہیں کرتا کھیت میں ڈانگر بیڑ ریئر یو اپنے بیگم نے پیٹھلنا ہے گرے چھو پیڑ میں بیٹھے ہویا کمیاں ہیں گلتیاں ہیں گا نہیں کسان کھیت میں مہیند کرتا تھا پریشرم کرتا تھا اس سمیں گھر کی سبجی تھی آج کسان بھی جو ہے نا شہر آڑا پتہ سبجی خرید گئے جب کھاوے ہیں اپنے کھیت میں آج دیڑپڑی اسی نہیں کر سکتا بجیسے مساری ڈالگی سبجی آج دیڑپڑی تو سپڑ دی بھی کوئی نہیں پڑوسی بھی پاڑے کے لے جائیں کئی بار تو موڑیا نہیں لے گیا بھائی کوئی بات نہیں مہم لے گڑ بڑو لیے آگ تو ملتا ہے اس کسان کو دھرتی بھائی یہ ایک کے چیز ایک کے حصہ ہے مہا پروش جس نے کچھ نہیں ملتا سب کی اپر کی کمائی پولشاڑے نے پوچھ لے اس نے کونسٹیبل نے کتنی تنکھا بھائی بھولیا پہتیس ہزار اپر تے بھی پڑے جائیں بھولیا ہاں پہتیس اپر تے پڑے ہیں مینے میں آلدار کے اور پڑے گے تھانے دار کے ایک لاکھ تنکھار ایک لاکھ اپر تے ایس پی کی اور کوئی بیٹھے ہوتا نہ راج نہ یہ سارے کو نہیں ان دیکھ ڈاڑ کے تو بڑھتے ہیں راج اتنا رینک پڑے اتنی اپر کی کمائی شیر کے بچے ہیں اور اس کسان نے پوچھ لے کی کمائی ہے بولا کھیت میں کھڑی ہے بھائی بیرانی ٹھیک تھاک آؤ گئی نہیں خطرہ رہے ہیں سو بیس گھنٹے بولا اپر تے بھی پڑے کچھ بولا اور گھنے چیز پڑے ہیں میرے تو اپر تے ہیں بولا کی پڑے ہیں بولا اوڑے پڑے ہیں آندھی پڑے ہیں می پڑے ہیں دھند پڑے ہیں لو پڑے ہیں بولا میرے تو اپر کی گھنے کمائی ہیں نا سب کچھ برباد ہو جاتا ہے لیکن اس کسان میں پھر بھی امت اتنی ہے دکان آلے کے داکہ پڑے جا چوری ہو جا اور یہ کسان کھڑی فسل اس کی خراب ہو جا پھر بھی نوکے گا رہے ہیں بھگوان کا بھلا ہو بھائی نہیں تھی میرے بھاگ میں کوئی نہیں دی بھائی میرے بھڑکاں کرم آگے دے ہوگا دیکھو کمال کی بات نوکہ آگے دے دے گا بھگوان نے دینی ہے اور وہ مریا پاؤ گا پیٹلو اس کے بسکانی کچھ بھی تو اس لیے کسان میں امت دیکن امت جب رہے گی جب غلط چیزیں دے پچھو گئے یہ نہ سیوی سے ہے نا یہ نہ چھوڑ دو جو کرنے لائے گرے یہ غلط چیزیں کسان جی مہاراج نے کہا بتا دھرم کا کام تھا کہ ارے پہلے جوے میں سب کچھ دھوکھے میں دے کر لٹیا اور پھر وہ بیچاری سبا میں بلائے لی دروفتیں اس بات کو سنکے اب ارجن کے خون میں وہ بار آگیا اور کھڑیا ہوگا آگے کسان جی مہاراج کے سامنے جھکے نبلا کے شو مہاراج جی گھٹنا میں بھی یاد دوائے دیں اس نے ارسان جی مہاراج گسے تھے سمجھے کہ کونسی گھٹنا یاد آرہی بلے ہاں دیوائے دے آرہی بلے آرہاں سن لے کرن کمان ہاتھ میں اٹھا لی ایک ہاتھ میں تیر اٹھا لیا اور اس پر چڑھا لیا اور چڑھا کے نمتان کہ نبلا جیادہ پورانی گھٹنا کو نہیں دو اتن دن پہلا کی ہے اتنا بڑا دھرم کریا دا کونسی گھٹنا ہے کل پر سو اس چکر بیاہو میں بہاری جنم بجھا ریا سات سات لے ملک کر کے آبھی منیو نیتھا ماریا اوش باڑ چکی و جیادے امچوں ناش کرے گی تھا اور بچنے کا اوپائے او تو بڑھا لیا سنا مرسی پریاں بید کرنے سے یاد دھرم کیا اس لیے لوگو دھرم کے راستے پہ چلو اور دھرم جیسے پرماتما ایک ہے نا اشور دھرمان ایک نہیں ہے یہ لوگ نےوں کہے نا اندو دھرم مسلم دھرم سکھ دھرم عیسائی دھرم یہودی دھرم فارسی دھرم اور ایک نیا نیا بن گیا کرناٹک میں پچھے سی لنگائت لنگائت دھرم یہ دھرم کو لیا میرے بھجرگو نوجوان ساتھیوں یہ سارے کے سارے مجب ہیں مت متانتر ہیں کسی آدمی نے بنائے ہیں اس کے آدھار پہ بنے ہیں جیسے اسلام محمد ہے عیسائیت جن کا یو نیا سال منایا لوگا نا اب لگ بھی گلام میں نہیں چھٹی یو نیا سال کیو کردہ بھوڑے گودڑی میں بیڑے دیے سارے کے سارے نیا سال تھا یہ کوئی نیا پڑ نہیں تھا اپنا نیا سال تو چیت لگ دے آوے گا اور اس سمیں جو ہے نا سب کچھ نیا خون بھی نیا پیٹھوں پہ پتے بھی نیا یہ دوند سی پڑی کوئی نہیں نہیں یہ بھی سکیا پا ہوگا ہے نیا سال میں سہارے پتے جڑ جیں گے پتزڑ اپنا نیا سال نئی فسل نیا خون نئی سبجیاں بہت سب کچھ جو ہے نا ان نیا تو نیا پڑ واپنا جب ہے جب چیت لگ دے کی ایک کم نے شروع ہو ہے یہ ایک عرب چھانویں کروڑ آٹھ لاگ ترے پانہ زار اور ایک سو تیئیس ورس چیت کی ایک کم نہ ہو جائیں گے پورے تو آپ نے نئی سال نیا پہلے ماتا ہے گرمے مٹھے چاوڑ بنایا گر دی پڑیا بڑیا چیز بڑے تھی باپنا نیا پھولے نا پھولے گی آج کل کی موڈرن جمانے کی انہیں نائے نائے منایری بتاؤ اپی بورد پتہ نہیں کیے کہے اس نے اپی نیوئیر اپی نیوئیر بھاشا بھی کونی سمجھ مان دی بے کار یہ انگریجی ہے کونی کام کی میں دو ایک دن ایک بھائی نے بھائی نے بھائی نے بھائی سب انگریجی جانا ہے میں نے سوچا رہا کدے نے سوچ لے مورخ ہے میں بلے یس ملے کتنی ماں بس میں نے جاندہ ماں بھائی بھالتو میں نے پڑی یہ کوئی نیایا تو یہ ٹوٹا ہےنری یا بھاشا کوئی اچھی نہیں ہے اپنی بھاشا اپنی دادی سنسکرت ہے اور اپنی ماں اندھی ہے اور اپنی ماں نے اور دادی نہ چھوڑ گئے اور کسی کے پچھے لائے گرے ہیں تو اس لیے اپنی ماں اور دادی کا سمجھ کرو دادی اپنی سنسکرت اور اندھی اپنی ماں ان بھاشاوں کا ہمارے گھروں کے اندر سمجھ کرونا چاہیے